بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقوتر المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی اسحابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربناتنا فی الدنیا خسنتم و فی الاخرت خسنتم و کناداب النار یا اللہ جو خوش پڑھا سن اپنے دربار پر قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفر فرما یا اللہ خصوصا ہمارے گاؤں سے جو بھی جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت اور فروض میں یا اللہ مقام نصیب فرما یا اللہ جس کام کیلئے ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس میں ہم سب کو اتعاد و اتفاق نصیب فرما یہ صدہ بار سو سائٹی نے جو پرگرام کیا یا اللہ ان کو دن دگنی رات پروکنی ترقی عطا فرما اور ہم سب کو آپس میں بائی بائی بن کے اس گاؤں میں رہنے کی تفیق عطا فرما اور ایک دوسرے کی حقوق کی اداگی کرنے والا بنا بڑوں کا عدو کرنے والا بنا نوجوانوں کے ساتھ محبت کرنے والا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا اور یا اللہ اس گاؤں میں جو ہماری آئندہ آنے والے نسلی ہیں ان کے لئے ہم سب کو مشل راہ بنا یا اللہ ہم سب کو آپس میں وہ اتفاق نصیب فرما جس کی یہاں پر مثالیں دی جائیں جو پہلے بھی دیا کرتی تھی یا اللہ یا اللہ تُو رخیم ہے تُو کریم ہے اس نئے کار خیر میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس میں ہم سب کو کمجابیوں کمرانگیاں عطا فرما آئندہ بکے بھی جو مسئلے مثال ہم پر آنے والے ہیں یا اللہ تُو ان کو ختم فرما اور یا اللہ جو بھی مسئلہ حل کرنے کے لئے داؤں میں سے ایک بچہ بھی اٹھے یا اللہ تُو اس کی بھی مدد فرما اگر اجتماع اٹھتا ہے تُو تو خود دے کے فخر کرتا ہے یا اللہ تُو اس میں بھی ہماری مدد فرما ربنا تکبل منا انکنت السمیع العلیم وتو علینا انکنت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعالی وصحابی المعید سزا بار دے اٹھائے گئے اگر اونس پروگرام ختم ہو گیا ہے تو سارے سمانہ میں سمیٹنا ہے مہربانی کر کے کرسیاں ٹھپتے جو لوگ ماشاءاللہ یاسر خان سات تو سانسی کی جو بولٹ لے ماشاءاللہ یاسر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں شکریہ دا کرنا سدہ بار ویل پیر سسائیٹی دے پلیٹ فارم تو اے تم توڑ یونین کنسل دے ایک دلتستے دی تر ہو ساڑے اوار سیز پاکستانی جڑے بار بیٹھے دے جڑے پردیش بے چین لاور کریچی دے اندر کریچی دے اندر اگر وہ بیٹھے دیں اصلا دیکھتے رہیں